جی ایمین صاحب جی سر آج جو ڈاکہ اس فلور پر مارا گیا ہے اس کی مثال پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی سر سر آج ایک چوری کیا گیا یہاں پر ریزولیشن پاس کیا گیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری پوری اپوزیشن سرا پہ اتجاج ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری قوم کی طرح کھڑی ہے اور آج جب ہم نے ایک ٹوکن واک آٹ کیا تو پلک جھپکتے انہوں نے سارے آپ نے ہر چیز کو سٹینڈ سٹل کیا اور ایک سانس میں یہاں سے ایک ریزولیشن پاس کر دیا گیا سر میری ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن سانیٹ میں پاکستان بھر کے عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں آئین کی بالہ دستی کے لیے کھڑے ہیں پنجاب حکومت کا الیکشن جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے آئین کے مطابق اس کے تحت انشاءاللہ ہو کر رہے گا ان کو کروانا پڑے گا یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ایسی ایسی بھونڈی مثال قائم کر رہے ہیں اس سے بھونڈی مثال آج کوئی ہوگی کس طریقے سے آج انہوں نے ایک قرارداد کو سلپ کرنے کی کوشش کی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طریقے سے یہ لیجٹمیٹ ہو جائیں گی یہ غلط ہے یہ غیر قانونی ہے یہ غیر پارلیمانی ہے یہ غیر اخلاقی ہے اور یہ ان کی اس ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ کس طرح موقع دیکھ کر اپنی وردات لگاتے ہیں یہ وردات لگی ہے اس سینٹ کے اندر یہ ریزولوشن پاس نہیں ہوا یہ وردات لگی ہے پوچھیں سینٹ کے ہال سے کہ یہ ہال کیا کہتا ہے سینٹ کا ہال یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آئین کے تحر چلنا ہے ان کی خواہشات کے تحر نہیں یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک نہیں شاید کوئی پلوٹ ہے جن پر ان کا قبضہ ہوا ہوا ہے جو یہ چاہیں گے یہ کریں گے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس نے آئین کے تحر چلنا ہے عوامی خواہشات کے تحر چلنا ہے سر میں اس فلور آف دا ہوس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کے آپ پوزیشن کے ممبر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھی کچھ ضرور ممبر ہوں گے جن میں تھوڑی بہت آئین کی حرمت کی تھوڑی بہت شاید کوئی رمک باقی رہی ہو ہم مسترد کرتے ہیں اس ریزولوشن کو ہم اس قسم کی ریزولوشن کی کوشش کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہ چوری کے ساتھ سلپ کیا جائے ہاؤس کے اندر اور چیرمن صاحب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ کے حکم کے مطابق اور آئین کے دیئے گئے طریقے کے مطابق پنجاب اسمبلی کا الیکشن اپنی چودہ مئی کی تاریخ کو انشاءاللہ ہوگا اور حکومت کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آپ نہ صرف توہین عدالت پر لگے ہوئے ہیں آپ ہر روز ایک آئین کی شک کی بھی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں کیا کیا ہے آپ نے جو پہلے قراردادے پاس کی جو پہلے قراردادے پاس کی اس میں بھی انہوں نے آرٹیکل 68 کی دھجیاں کھیڑی جو کہتی ہیں چپ کرو یار ایک بل بات کریں تو سر آپ بات کریں پلیز سر میں بات کر رہا ہوں لیکن سر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج حرکت سر یہ بل تو بلڈوز کرتے رہتے ہیں ابھی جیب سے ایک بل نکالیں گے ابھی یہ جیب سے ایک بل نکالیں گے اور کہیں گے لو جی آئے 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 لگتا ہے تکلیف میں ہیں یہ آئے بھی سرنگ کرتے ہیں جیسے تکلیف میں ہوتے ہیں سر یہ کوئی نہ قانون سال انہوں نے کوشی ادارے کو اس وقت کسی قابل نہیں چھوڑا اور پارلیمنٹ کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے عدلیہ پر حملہ کیا عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی ہے اب یہ پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں اس دوری اسمبلی سے جو جس طرح سے اقراردادے پاس کر رہے ہیں آج جس بھونڈے طریقے سے ایک انہوں نے چوری چھپے قرارداد سلپ ان کی ٹوکن واک آؤٹ سر ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے جب انہوں نے عوام کے آٹے کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو ہم نے اس پر اتجاج کیا اور ہم ٹوکن واک آؤٹ کے لیے کہ ہم گے اور کسی کے بلائنے کے بغیر ہم گے واپس آئے اس توران میں انہوں نے ہارلی چند سیکنڈ کے اندر کہا اور یہ ریزولوشن بھی پاس ہو گیا یہ طریقہ ہے پارلیمنٹ چلانے کا یہ طریقہ ہے سینٹ کا یہ ہے وکار اس سینٹ کا یہ وکار ہے اس ہاؤس کا یہ وکار ہے ان میمبران کا کہ آپ ان کی پیٹ پر چھرہ گھومتے ہیں آپ نے آج اپوزیشن کی پیٹ پر چھرہ گھومتے ہیں اور پورے پاکستان کی آواز پر چھرہ گھومتے ہیں پہلے آپ نے اپنا مائنسٹ بتایا ہے کہ آپ ان کی روٹی روزی کی کیا کرتے ہیں آپ ساری ریزولوشن دوبارہ سے پوت کریں سار دوبارہ اس کو پوت کریں یہ اگر جیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ریزولوشن پاس ہو چکا ہے سار اگر سار یہ اس قسم کی اس کی حقات سار اکیو دوکس اپ سار آپ خود ابھی وہی بات نہ کریں جو پہلے آپ آئین پہ کر رہے ہیں سار این کی بات نہیں کر رہا سر یہ ریزولوشن پاس کرنے کا کونسا تنکیو جی سار یہ انہوں نے یہاں پر بلدوزنگ کی سار اکیو دوکس اپ تشریف رکھیں سینیٹر سائے باہم تشریف رکھے آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب ہی کڑے ہیں یہ اگر ان میں اتنی اخلاقی جورت ہے اگر یہ فیس کر سکتے ہیں اپوزیشن کو پاکستان کے عوام کو میں چیلنج کرتا ہوں پھر ان کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اور پانے گا مت کریں چھوڑی آپ موہ ادھر کرتے ہیں یہ آپ کی جے میں ہاں ڈال لیتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جوہمین صاحب ہاموک فریفیشن کو ریجیٹ کرتے ہیں آپ نے کہا دیا بات ختم ہوگی جی